اسلام علیکم ویورس اگر آپ لوگ نادرہ کے میں آئی ڈی کارڈ اور سی آر سی یعنی چائلڈ ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ میں عمر تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو ان کے کمانینز کے اندر نادرہ نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں جو کہ آپ نوڈ کر لیں تاکہ آپ لوگ ان ڈاکومنٹس کو ساتھ میں لے کے جائیں اور آپ کو زیادہ خواری نہ کرنی پڑے تو نادرہ نے کچھ اپ ڈیٹس کی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آئی ڈی کارڈ کے اندر جائیں وہ چینجز کروانا چاہتے ہیں آئی ڈی کارڈ میں عمر کی تبدیلی کروانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس پرانا آئی ڈی کارڈ موجود ہے جسے ہم لوگ بھٹو کے دور کا آئی ڈی کارڈ بھی کہتے ہیں یعنی جو کہ کمپیٹرائز نہیں ہے اسے ساتھ لے کے آنا ہوگا ساتھ میں آپ کو اپنا اوریجنل میریج سیٹیفیکیٹ لے کے آنا ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس اٹیسٹڈ لوکل سیٹیفیکیٹ اور ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ جو کہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے وہ ساتھ لے کے آنا ہوگا اور اگر آپ لوگ سی آر سی میں تبدیلی کروانا چاہتے ہیں ان کیس اگر عمر آپ کی بچے کی پانچ سال سے کم ہے تو آپ لوگ کو سکول سے ایک سیٹیفیکیٹ ٹی سی سیٹیفیکیٹ ملتا ہے وہ آپ کو ساتھ میں لے کے آنا ہوگا اور اگر آپ لوگ سی آر سی میں پانچ سال سے زیادہ کی عمر کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی تعلیمی ڈگری موجود نہیں ہے تو آپ کو کوٹ سے ایک ڈیزائیڈ جہاں وہ ریکوائیڈ ہوگا یعنی کہ آپ لوگ کوٹ کا ایک آرڈرز ریکوائیڈ ہوں گے کوٹ سے آپ کو افیشل لیٹر ریکوائیڈ ہوگا عمر کی تبدیلی کے لیے اگر آپ کی تعلیم ہے آپ کے تعلیم یافتہ ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی فارن پاسپورٹ ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو ایک اپلیکیشن لکھنی ہوگی اپنے جو ابائی نادرہ فیس آس کے اندر تو وہ اپلیکیشن اپروو ہونے کے بعد آپ لوگ نادرہ کے اندر پانچ سال سے زائد کی عمر کی تبدیلی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ میریڈ ہو چکے ہیں اور آپ اپنے وائف کی جوائیڈی کارڈ ایفز کے اوپر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں اپنے شوہر کا نام لکھوانا چاہتی ہیں وائف ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کے ہزبنٹ جو خامد ہیں ان کو اپنے جو بائی ڈیٹا ہے جو کہ نادرہ کے اندر ایڈ ہے اس کے اندر میریٹل سٹیٹس کو اپ ڈیٹ کروانا ہوگا پہلے وہ کریں گے اس کے بعد ہی وائف کی آئی ڈی کارڈ کے اوپر شوہر کا نام جب وہ لکھا جا سکتا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو چلے گئے گی مزید ایتری ویڈیو دیکھنے کے لیے بزنس وید علی کو سبسکرائب کرنا مت بھولی کا بہت شکریہ